نصیب علم ہے اس سے بیٹا ملا سواگت اب سب کا میں ہوں دیبداز گپتر اور آج میرے ساتھ بہت سپیشل دو میمان ہیں موجود وہ ہیں سرفراز کھان کے پیرنس سواگت آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ بات نکالنے کے لیے سب سے پہلے تو کنگرچولیشنز آپ دونوں کو پورے فیملی کو اور ساتھ میں فیلنگ کے بارے میں بتایا جو رو فیلنگ تھا پہلا اور اب کیا سٹن ہوئے تھوڑا ساب محسوس کرنے لگیں کہ بیٹا انڈیا پلے رہے تس پلے رہے وہ آیا بھی سنکن ہوئے ہاں ابھی تھوڑا تھوڑا سی چار دن تک میرے دیکھے ہیں لیکن بیج بیج میں کبھی کبھی گھوم ہو جاتے واپس ایسا لگتا ہے رنجو ٹوفی کا یا ایرانی ٹوفی کا میچ چل رہے ہیں تو ہوتے ہوتے کبھی ہاں نہیں ٹھیک ہے ابو سن جی آپ وہ فیلنگ آپ اپنا بتائیں کہ صرف اپنا نہیں جو کیونکہ یہ جب کوئی بچہ کھیلتا ہے تو ایک پورے فیملی کا یوگدان رہتا ہے تو فروم فیملی پرسپیکٹیو کی کیسا ہے فیلنگ وہ کیونکہ بہت محنت گیا ہے سر فراز کے پیچھے سر بہت خوشی ہو رہی ہے اور ابھی تو ہم کو بھی ایسا لگ رہے کہ شاید ابھی ہوا ہے کی نہیں ہوا ہے اس کل میں ابھی ادھر ہی نیچے ہی کھیل رہا ہے صحیح ہے لیکن ہمارے گھر میں سب لوگ بہت خوش ہے پورے رشتے دار سب گھر والے بہت بہت خوش ہے بلکل بلکل اور پتہ کب لگا کہ وہ ڈیبیو کرنے والا ہے کی راج کوڑوالا تس میچ کھیلنے والا ہے کیونکہ کافی باتیں چل رہی تھی کیا وہ کھیلے گا پڑیکل کھیلے گا کون کھیلے گا پتہ کب لگا نہیں ایسا ہے دیکھیں سیچویشن آئی سی آگئی تھی کہ جسے کل راہل انجر ہوئے تھے تو ہو سکتا ہے کہ ٹیم میں چانس ملے یہ 70-80% چانس تو ایسا لگ رہا تھا لیکن جب تک ٹاوس نہیں ہوتا آپ کو ہی پتا ہے بی بھائی کے سیچویشن اس وقت وکیٹ کیا ہوتی ہے ہے نا کون سے بولر بڑھانا ہے بیکسمن بڑھانا ہے تو میں سوچا تھا چانس تو تھے کھلنے کے یہ تو لگ رہا تھا مجھے یقین تھا کہ مل جائے گا لیکن پورا یقین جب ہوتا ہے جب آدمی ہو مل جاتی ہے تو سوریا کا میسیج آیا بولے سر گیارہ بجے قریب کہ سر آپ جا رہے ہو کہ نہیں میچ دیکھنے راجکوٹ تو میں بولا میرا ارادہ نہیں ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ انیسیسری پریشر دوں ہر میچ تو دیکھتا ہوں لیکن یہ ٹائم آلگ ہے تھوڑا تو میں سوچ رہا تھا کہ اس کو یہ اور میری طبیت بھی ٹھیک نہیں تو پھر سوریا تھوڑی دیر کے بعد واپس میسیج کیا وائس میسیج کیا تھا کہ سر آپ کے ایموشن ٹھیک ہے لیکن یہ لائف میں ٹائم نہیں آئے گا اور میرے ماباپ بھی گئے تھے روپ کے پیچھے اس طرح کھڑے کیے تھے وہ آلگی فیلنگ آئے گی سر آپ چلے جاؤ تو مجھے لگا کیونکہ اتنا بڑا پلیئر بھی ہے فیملی فرینڈ کی طرح ہمارے تو میں نے ٹکٹ کے لئے بات کیا تو ایک ہی ٹکٹ آفیلیبل تھا تو ان کو اس وقت نہیں لے پا لے جا پایا میں لیکن جب وہاں گیا اور صبح میں جب آٹھ بج کر چالیس منٹ پر وہ جو کیپ ملی تو جتنی بھڑاست تھی اندر کی خوشی کے ہاسو وہ نکلے کیونکہ اس سے پہلے ایز ایک کوچ میں کبھی رویا نہیں کیونکہ مجھے میرا کام تھا تسلی دینا دلاسہ دینا موٹیویٹ کرنا تو میں اگر توٹ جاؤں گا تو وہ کیسے لیکن اس وقت ایک باپ نے رو دیا ہاں باپ نے رویا اس وقت کیونکہ کوچ تو کبھی رویا نہیں لیکن وہ ایک چیز تھی نا کہ تسٹ میچ میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں تسٹ کی چونکہ دیکھیں آٹھ سال سے آئی پیل کھیل رہا میں نے کبھی اس فیلنگ نہیں محسوس کیا آٹھ نو سال سے سرفراس کھیلا لیکن جب وہ تسٹ کھیلا ہے وہ آلگی کیونکہ میں ہمیشہ اس کے بارے میں سنتا تھا اور میں ہمیشہ تسٹ کیٹ کے اوپر بہت زیادہ وہ کرتا ہوں رسپیکٹ کرتا ہوں بچپن سے میرا وہی زیادہ میچ دیکھنا آئے تسٹ میچ دیکھنا بعد میں تی ٹوئنٹی تو بہت خوشی تو آپ نہیں تھی آپ گھر پہ تھی شاہے تب اسم جی تو گھر کا محول کیا تھا کی سب پڑوسی فیملی سب گھر پہ آگے تھے تب میچ دیکھنے جی سر سبھی لوگ آئے ہوئے تھے اور جب ہی میں گھر میں تھی تو میرا بیچ والا لڑکا وہ وہ نے آکے مجھے بولا آپ نہیں ایسا ایسا ہو گیا تو پھر ہم لوگ ہم سب بہت خوش ہوئے اور خوشی کی تو ایک دم بلکل حدی نہیں تھی بلکل کیونکہ آپ یہ سوچیں کہ کتنے ہزار ہزار لاکھوں پلیئر کھیلتے ہیں لیکن وہ گنے چنے کچھ ہیں جو پلیئر جن کو موقع ملتا ہے تو اپنے آپ میں بہت بڑا اچیومنٹ ہے چلی اسی کے بارے میں آگے بات کرتے ہیں اور ایک پکچر تھا بہت وائرل ہوا جہاں پہ آپ نے سرفراس کو حق کیا اور آپ نے ایک جیکٹ پہن رکھا تھا جس میں لکھا تھا کرکٹ از ایوری ونز گیم اور وہ جب میں نے پڑھا آہ 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 مجھے لگا کہ یہ بڑا ایمپورٹن میسیج ہے تو وہ کیا جانبوچ کے پہنا تھا یا ایسی جیکٹ ملا پہن لیا نہیں ایسا ہے کہ پوما کا کانٹریکٹ ہے سرفراس کا تو مشیر کا میرس تھا دوبائی میں اسیا کپ کانڈا نائیٹی تو اس وقت سرفراس نے کہا تھا کہ شاپنگ کر لو جانا ہے وہ پر تھنڈی بہت ہے تو میں نے جیکٹ اور ٹریک پہنٹو کر رہا لیا تھا تو اس میں تو میں نے لے لیا تھا تو وہ دوبائی میں بھی پہنا تھا میں تو یہاں پر میں صبح صبح وہی پہن کے گیا مجھے تبیت خراب تھی میری بتایا جیسے کف بھی تھا تھوڑا سی وہ پہنا تھا لیکن دیکھا جائے تو وہ جو لائن ہے اس میں وہ سبھی کی لائن ہے میری بھی لائن ہے بلکل سبھی کا گے میں وہ سابید بھی ہو گیا اس دن میں تو اس حساب سے جب میں چھوڑا تھا میں اپنے پیرنس کو بولتا تھا آپ نہیں آئیں گے مجھے دیکھنے کیونکہ وہ پریشر ہوتا تھا جب بھی میں دیکھتا تھا باقی سب تو لوگ ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن جیسے ہی میں اپنے پیرنس کو دیکھتا تھا لگتا تھا نہیں آئر کی وہ نہیں تو کیا یہ پہلے سے بچپن سے ہی ہے کہ آپ میچے دیکھنے جاتے تھے سرفراس کے ساتھ سرفراس کے میچے دیکھتے تھے کیونکہ میں اپنے بچوں کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ کو اچھا کوچ ملے گا یا اچھا باپ ملے گا تو اگر آپ کو کرکیٹ میں آگے بڑھنا ہے تو پھر آپ کو میں اچھا کوچ بن کے دکھا سکتا ہوں باپ نہیں ملے گا تو کمفرٹ زون نہیں ملے گا اور جب کوچ کی ایسے سے ہی میں جاتا ہوں کیونکہ باپ کیا ہوتا ہے سو بچوں میں صرف اپنے بچوں پہ ادھیان دیتا ہے اسی میں سب نے دیکھتا ہے لیکن جب کوچ ہوتا ہے تو اپنی کمیاں ڈھونڈنے جاتا ہے کہ ہم کہاں ہے کمپوٹیشن کہاں ہے ہم کو اور کتنی محنت کرنا ہے کس پیلڈ میں کس کام میں تو اس طریقے سے میں جاتا ہوں میں نے رنجی ٹروفی دیکھا رنجی ٹروفی فائنل دیکھا ہے سب میچے دیکھتا ہوں جہاں جہاں ٹائم ملتا ہے اب کئے دو دن کھیل رہے ہیں تو تھوڑا سی سمجھانا پڑتا ہے کہ بیٹا ابھی تمہاری دیکھ لیا ابھی یہ میچ دیکھنے جا رہا ہوں لیکن کیونکہ جب میرے بچے چھوٹے تھے اور جب میں ان کو لے کے جاتا تھا یا ابھی بھی جاتا ہوں کبھی کبھار کھلانے تو وہ کنفلیکٹنگ ہو جاتا ہے کہ ایک طرف تو ہوگے آپ پتہ ہیں فادر ہیں دوسری طرف آپ کوچ بھی ہیں کبھی کھار لگتا ہے کہ نہیں یا ایسا کوچ آپ کچھ کہہ دیتے ہیں پھر جو آپ کے اندر کا جو وہ فادر ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں تھوڑا میں جیادہ ہارش ہو رہا ہوں تھوڑا تو وہ کس طریقے سے آپ مینٹین کرتے ہیں کہ ایک طرف فادر ایک طرف کوچ نہیں دیکھیں کہ بچپن سے بہت زیادہ اسٹرگل کر کے آئے ہیں بچے تو یہ تو پتہ تھا کہ اس میں آپ کو اگر اس فیلڈ میں اگر آنا ہے اور اتنی پاپولیشن میں اتنا کمپیٹیشن ہے تو آپ کو اپنے کمفرٹ جو ان سے باہر نکلنا پڑے گا اور آپ کو وہ سب چیزیں برداشت کرنی پڑے گی جو مطلب اور دنیا سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی ایک ہی راستہ تھا کہ اگر آپ کو اس فیلڈ میں آنا ہے تو آپ کو ان سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی اور ڈبل محنت کرنی پڑے گی اور دن رات محنت کرنی پڑے گی تب ہی جا کے کچھ ہو سکتا ہے تو اسی کے لئے ہم لوگ لگاتار دن رات لگے اس کے اندر تو جب آپ دیکھ رہے تھے راج کوٹ میں دون ویننگز میں پچاس only i think fourth indian to do it کی ڈیبیو میں دون ویننگز میں پچاس کس نظریہ سے دیکھ رہے تھے فادر والے نظریہ سے یا کوچ والے نظریہ سے میں نہیں بیٹنگ جب ایک بار شروع کیا شروع میں دس بال مجھے لگا کہ کیا پتہ کچھ الگ لیکن جب اس نے بیٹنگ چلو کیا تو ایسا لگ رہا تھا جسے رنجی ٹوفی میں even میں آپ کو دل پہ ہاتھ رکھے بولتا ہوں رنجی ٹوفی میں بھی اتنا فارس بیٹنگ نہیں کرتا تھا جتنا اس نے کیا تو مجھے پھر اس کی وہ لائن یاد آگی کہ میرے بوجھ اتر گیا ہے اببو کو تو میں نے بولا تھا کہ کیپ مل جائے گی میرے خیال سے اس کے وہ ریلیکس ہو گیا تھوڑا سی اب فری منٹ کھلے گا اور پھر وہاں پر جو لوگ ہیں ڈرائویڈ ہے اور ڈرائویڈ سر ہے اور رویڈ چرما ہے یہ لوگ سب ہیں وہاں پر تو ممبئی سے بھی ہے ساتھ نے کھلے بھی ہے ایش رسوی ممبئی سے تو ایسا لگ رہا تھا جسے کوئی ایک رنجی ٹوفی میچ ہی چلو ہے تو کتنا ہیلپ ہوا ہوگا سرفراز کے لئے جیسے آپ نے کہا کہ ایش رسوی رہنا روحیت کا رہنا راہول کے ساتھ راہول راویڈ کے ساتھ انڈر نائنٹین سے کافی ٹائم سپنٹ کیا ہے تو بات چیت ہوئی اس بارے میں بھی کہ بھئیہ وہ ڈرسنگ روم حالانکہ انڈیا ہے لیکن کافی لوگ ہے کلدی بلدیب کے ساتھ انڈر نائنٹین کھیلا ہوا ہے تو فرق پڑھا اس سے کہ ڈرسنگ روم کافی جانا پچانا سا ہے ہاں بلکل مطلب کئی لوگ ساتھ میں کھیلے ہیں آئی پیل میں بھی ساتھ میں کھیلتے ہی ہیں اور میرا یہاں ماننا ہے کہ اگر کسی سے جیتنا ہے تو پہلے ڈر سے جیتنا پڑتا ہے تو ڈر بلتے نا دنیا کی ہر جنگ وہی لڑ جاتا ہے جس کو اپنے آپ سے لڑنا آتا ہے کیا بات تو جو آدمی مطلب اگر کسی کو ہرانا ہے تو پہلے ڈر سے جیتنا پڑے گا جی تو اس فیلڈ میں جب آئے تو پہلے تو فری مائنٹ اپنا بالکل فیرلس کرکٹ کھلنا ہی پڑے گا ہم تب جا کے ایک اور تصویر دیکھ رہا تھا اور لگا کہ یہ now we're talking about present اور future of انڈین کرکٹ وہ تصویر تھا جب یشرا سوی کا دوستو وہاں پہ ایک ہی فریم میں یشرا سوی کے تو ہاتھ اوپر تھے سر فراس کی بھی ہاتھ اوپر تھے and it was a very دیکھ کے لگا کی بھئیہ جسے کہتے ہیں transition کے دوران ہے یہ ٹیم آگے چل کے ایک دو سال میں کیا ہوگا دیکھا جائے گا but just felt so good اور اس کے بارے میں بتایا اس پکچر کے بارے میں بتایا and the fact that you know لو کا ماننا ہے اور صحیح دیکھ بھی رہا ہے کہ he was more happy than یشرا سوی ساتھ میں کھیلے میں obviously کچھ سالوں سے کھیل بھی رہا مومبائی کے لیے ساتھ میں and all of that so tell me about that side of سر فراس کی اپنے طوران بنانے لیکن it's also important کہ ٹیم جیتے ہیں ٹیم مین رہا ہمیشہ برہ ترون سر اس کو بہت مانتے تھے انڈر نائیڈین میں ہمیشہ ٹیم کے لیے لڑنے والا تو اس میں کیا ہوتا ہے کسی کو اچھا لگتا ہے کسی کو کچھ خراب بھی لگتا ہے لیکن دل کا بہت اچھا ہے اور ٹیم مین ہے لیکن وہ heat of the moment اگر ٹیم کے لیے کچھ بولتا ہے تو کچھ کسی کو خراب بھی لگتا ہے لیکن اب نزدیک آئے سب لوگوں نے دیکھا تو سب کو پتا جلا کہ سر فراس کیسا ہے تو ایک بشیر بدر صاحب کا شیر ہے کہ آنکھوں آنکھوں میرا دل میں اتر کر نہیں دیکھا کشتی کے مسافر نے سمندر نہیں دیکھا اور جب سے میں چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے آنکھوں نے کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا اور پتھر مجھے کہتے ہیں میرے چاہنے والے میں موم ہوں اس نے مجھے چھو کر نہیں دیکھا کیا بات ہے کیا بات ہے کیونکہ obviously there are things ایسے آپ نے کہا کہ کافی لوگوں نے چھو کر نہیں دیکھا کیونکہ ایسے بات پیچھے کافی لوگوں نے کہا کہ یہ تو اپنے لئے کھیلتے ہیں اپنے رن کے لئے کھیلتے ہیں بٹ وہ جو پکچر ہے وہ ایک الگ چیز بیان کر رہی ہے which is ایک طرف اچھی بھی بات ہے اور کافی حد تک وہ چیز ہے جو لوگ نے کہا پیچھے I think that is کائی نہ کائی وہ افکت تو کرتا ہوگا بچوں کو کی بہار کے جو whatever it is outsider کے لئے تو کبھی ایفیکٹ کیا ہے سر فراس کو ایسے چیز ہیں بہت ساری چیزیں ایسے ہوئی سر آپ نے بھی پڑا ہوگا دیکھا ہوگا لیکن ابھی مجھے بہت خوشی ہو رہی کہ جو لوگوں نے جو بھی بولا یا جو بھی کیا ہم لوگ سب کو ایک جیسا ہی ایسا کر رہے بہت اچھا لگتا ہے مجھے ایک اور تم ہسی باتو تو اس کو بھول مجھ جانا تو ہم کو ہم کو خوشی ملی ہم چاہتے ہیں ہماری خوشی سب کو ملے اور ہم کو کوئی گلہ سکوا نہیں ہے سب ہمارے دوست ہیں جو لوگوں نے ہمارے لیے کیا جو لوگوں نے نہیں کیا سب ہمارے میرا ماننا ہے سب سے بیسٹ فرنڈ آپ کا پویشن والا ہوتا ہے جو آپ کے خلاف میں ہے نا وہ آپ کا ٹیچر بھی ہے آپ کا فرنڈ بھی ہے اگر وہ آپ کو مار رہا ہے تو آپ کو ٹیچ کر رہا ہے اور اگر آپ کو آؤٹ ہو رہا ہے تو آپ کو کانفیڈنس دے رہا ہے تو جو اپوزیسٹ ٹیم والے ہوتے یا اپوزیشن والے ہوتے سب سے اچھے دوست ہوتے وہ آپ کو سونے نہیں دیتے آپ کے الارم کا ٹائم ہے نا پچ پچ منٹ بیفور کرتے ہوں کہ اگر آپ ساڑھے پانچ بجے اٹھ رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ اگر اس ریسنٹلی اس انڈیا اے کے دوران مچ اگر نو بجے سے شروع ہوتا ہے تو آپ اس کو چھ بجے لے کے جاتے ہیں پہلے بیٹنگ کراتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ جاتا ہے مجھے کوئی کہتا ہے کہ پریکٹس کے دوران بھی اگر دوپیر کو پریکٹس ہے انڈیا اے یا انڈیا اے میں رنجی ٹروفی کی بات نہیں کر رہا میں انڈر نائنٹین کی بات نہیں کر رہا میں انڈیا ہے وہی ہے سسٹم ابھی دیکھیں جب ٹائم ملتا ہے یا کہیں موقع ملتا ہے تب ہی یہ کر پاتے کیونکہ عادت پڑی ہوئی روٹین ہے اس طریقے سے ایسا لگتا ہے کہ بس ابھی کیا ہوتا ہے پھر وہ کیا ہوتا ہے بچہ پہلے ٹچ میں آتا ہے پھر فارم میں آتا ہے پھر فلو میں آتا ہے پھر آٹو موڈ میں آتا ہے تو جب آپ صبح میں تھوڑا سی بیٹ پہ بال لگاتے ہو تو باڈی آتا موڈ میں رہتی ہے تو آپ کو پھر وہاں پر جانے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ایک بریک ہوا ہے اس کے بعد ہم نے شروع کیا ہے تو بچپن سے یہ روٹین ہے چلتے جا رہے ہیں ہمارے تو گھر کے باہر پیر نکالیں گے تو ایک ویٹ پیج بنی ہوئی ہے ایک گاؤں میں بنا کر رکھاؤں پھر اس کے بعد مطلب گاڑی جو ہے وہ بھی ہماری بن جا رہا ہے یہ میں نے سنا ہے کہ گاڑی کے پیچھے کٹ بے گھر سمیں رہتا ہے سب سامان رہتا ہے کہ کہیں پہ بھی گاڑی روک لو اور شروع ہو جاؤ شروع ہو جاؤ شیر یاد آ رہا ہے کہ کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے گھر اپنا میدان بنا کر گھر سے ہم بے گھر ہوں گے اور یہ مٹی زدی بہت ہے سر پر کرز نہیں رکھتی جو ان پر محنت کرتے ہیں تاج انہی کے سر ہوں گے آج نہیں تو کل ہوں گے آج نہیں تو یہ بلیو تھا کہ محنت کریں گے تو ملے گا اتنا ایک دن بلکل بلکل اور یہ کافی لوگوں سے میں نے پوچھا ہے اور میں نے اچپن سے فالو بھی گئے تھوڑا سرفراز کو کہ ٹالنٹ تو ہے لیکن جو خاص بات ہے کہ شاید جتنا محنت اس نے کیا اور اپنے لوگوں نے کیا اس کے پیچھے وہ ریزن ہے کافی حد تک جہاں پہ آج سرفراز ہے موجود کیا یہ صحیح بات ہے کہ اٹلیسٹ سب سے زیادہ محنت یہ میری بھی سوچتی کہ بھئیہ میں شاید باقی دس جنوں سے کم ٹالنٹ ہوں لیکن وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن جو میرے ہاتھ میں ہے کہ میں وہ دس جنوں سے زیادہ محنت کر سکتا ہوں کیا وہی سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں دونوں کا ہم لوگ کا باونڈنگ بہت اچھا ہے بچپن سے ہی ساتھ میں ہے ہاں نہ جانا سب جگہ تو ابھی میں تو جو ہے میرا ایکسپیرینس باپ کوچ اور مینٹور سب ہوں میں نے جو اپنی گلتی پچیس سال میں اپنے کریر میں کی وہ ہٹا کے ان کو راستے مل رہے آف دا فیلڈ آن دا فیلڈ سب ہی ہے لیکن سرفراز کا جو بڑکپن ہے کہ اس نے اتنی تکلیف ہونے کے بعد بھی یہاں سے یوں پی گیا کئی کئی کولنگ پیریٹ وغیرہ وغیرہ لیکن اپنی جڑ کو نہیں چھوڑا وہ ایک ایسا پیڑ ہے جو اپنی جڑ کو پکڑ کے رکھا جس کی وجہ سوابی بھی دیکھے خل پھول رہا ہے بالکل کیا سرفراز کی کہانی ادھوری ہوگی اگر ہم آپ کے طرف نہ جائے آپ کے بیک گراؤنڈ کی طرف نہ جائے کیونکہ یہ وہ ایک پورا سنسلہ جو شروع ہوا ہے وہ سرفراز سے نہیں اس کے پہلے سے شروع ہوا ہے تو تھوڑا سب تھوڑا پیچھے چلتا اور آپ کے بارے بات کرتے ہیں آپ بھی پروبولز میں تھے ممبائی کے اور ایسے وقت پہ تھے جہاں پہ ممبائی لوگ کہتے تھے کافیت تا کہ انڈین ٹیم میں گھسنا زیادہ آسان ہے ممبائی ٹیم میں گھسنا زیادہ مشکل تو اس وقت آپ پروبولز میں تھے آپ ممبائی کے ٹیم کے تھوڑا اپنے بارے میں بتا اور آپ کے کرکٹنگ بائک گراؤنڈ کے بارے میں بتایا نہیں میں کرکٹ چالو کیا تو سولہ سال کی عمر میں گراؤنڈ پہ آیا تھا پیتا جی بھی میرے ریلے ایمپلائی تھے تو انہوں نے گراؤنڈ میں ڈال دیا اور میں نے اپنا چالو کیا تو اپنے خرچے نکالنے کے لئے امپائرنگ بھی کیا اور ساتھ ساتھ میں میں اپنے نیٹ لگاتا تھا کوچنگ کا فیس نہیں ہوتا تھا اس وقت تاکہ بچے اسے کنٹریبوشن کر کے گراؤنڈ کا اور بال کا نکل جائے تو میں فری ہو جاؤں اس میں اور وہ میچز تو ایک سٹنگ لیول تک گیا ایج بھی بھاگ رہی تھی گھر کی ذمہ داری بھی تھی اور اس نے میں ایک جاپ بھی آ گیا ریلوے کا تو میں نے پھر بہت کوشش کیا رنجی ٹوپی پروبیلز تک آیا پھر اس کے بعد اگدم سے لگا کہ سپنے کو تھا زندہ کر لیا میں نے پھر سرفراز کے ساتھ نے پھر کام چل کیا توچنگ کرنا چل کیا مالا ٹھیک ہے اپنا سپنہ نہیں ہو پایا پورا تو اپنے بچوں کے ذریعے ہی کر دے گئے تو وہ جو سرفراز کے ساتھ آپ نے شروع کیا وہ کہیں نہ کہیں جیسے آپ نے کہا کہ وہ سپنہ جو آپ کا دھورا تھوڑا سا رہ گیا کیا اس لحاظ سے آپ نے سوچ لیا تھا بچپن سے کی نہیں آیا میں نے بچوں کو کھلانا ہے کرگیٹ نہیں یہ ایسا تھا دیکھیں ہم لوگ ہیں میڈل کلاس کے ریلوے ایمپلائی کی پیمنٹ کتنی ہوتی ہے میں بھی ریلوے میں کام کر چکا تو ہم لوگ کیا ہوتا ہے اپنی ضرورت کی چیز تو پوری کر سکتے لیکن فائش نہیں پوری ہو سکتی اس میں تو اس کے لیے اب ہماری فیلڈ تھی ہم نے اس کے اندر کام کیا تھا اور ہم کو اس کو فیس نہیں دینا تھا کسی کو اور اس کے بارے میں کسی سے پوچھنا بھی نہیں تھا جاتا تو اس ہی فیلڈ میں روز دن بر گراؤن پہ رہنا تھا اور آج کی تاریخ میں آپ کو پتہ بھی ہے جوب وگرہ ملنا کتنا ڈیفیکلٹ ہے بلکل تو وہی سب سے میں نے سوچا کہ سب سے بیشت یہی ہے کہ اس ہی فیلڈ میں چونکہ یہ بھی ایک ایجوکیشن ہے میرے خیال سے ہنڈر پسٹ ہاں کیونکہ اس میں آپ دیکھیں کوچ ہے امپائر ہے ویڈیو اینلیسٹ ہے ٹرینر ہے کیوریٹر ہے بہت ساری چیزیں اور سب سے پہلی چیز سب سے بڑی چیز جو سپورٹس ہے وہ ہم کو ہارنا سکھا کیے ہر فیلڈ میں کمپیٹیشن ہے بھائی بھائی سے ہارنا نہیں چاہتا لیکن کھیلے ایک ایسا ہے کہ آپ ہارنے کے بعد بھی اپنی اوری ٹیم اپنے اپوزیٹ ٹیم کو اس کو کانگریچولیشن بولتے ہیں تو یہ لائف میں بھی کام آتا ہے جی اس میں کوئی دورہ نہیں ہے اور یہ میں بچوں کو بولتا ہے رہا ہوں کہ بھائی جتنا آپ میدان میں سیکھتے ہیں کوئی بھی سکول کالج نہیں سکھا سکتا آپ کو جو لائف لیسنز جو ہیں لیکن یہ سرفراز کی جو یہ جرنی جو شروع ہے یہ کیا اپنے آپ سیم لیس ہوئے کیونکہ لوگوں سے وہ اپنے آپ اس کے اندر آئے کہ نہیں مجھے کرکٹ کھیلنا ہے یا تھوڑا سا دھکا مارنا پڑا کی کرکٹ میں جاؤ نہیں ہم نے بچپت میں بھی دیکھا کسی بھی بچے کو آپ نرسری میں ڈالیں گے تو روتا ہے وہ جانے کو تیار نہیں ہوتا ہے لیکن ماباب سمجھتے کہ وہ اس کے لیے اچھا ہے اس کو کیا اچھا لگتا ہے وہ نہیں کریں گے اس کے لیے جو اچھا ہے وہ کریں گے تو ہم لوگ میں نے بھی وہی سوچا کہ یہ اس کے لیے اچھا ہے تو اس کو گراؤن پہ لانا چالو کیا گراؤن پہ رکھنا چالو کیا چوکلیٹ ڈگرہ کا لالج دے کے تھوڑا سی پلاسٹک بول تھوڑا رابر بول پہلے اس کے سر پہ ہاتھ گھمایا اس کے بعد آہستہ پھر کوچنگ شروع کیا تو آہستہ اس دمیدار لیا بچے ہیں ابھی کبھی کبھی کھیلنے نہیں ملا گھوٹی کبھی پتنگ نہیں اڑایا تو تھوڑا لیف رائٹ مار بھی دیتے تو اس وقت میں تھوڑی سکتی بھی کر دیا لیکن وہ سب چیزیں ایک پارٹ اور پرسل کوچنگ کا تھا تبسوم جی کبھی آپ نے بولا ان کو کی کیوں اتنا کر رہے دھوپ میں لے کے جا رہے وہ بچے کو گھر پہ رہن تھوڑا سے پتنگ اڑا لے گھوٹیاں کھیل لے کبھی بولا آپ نے نہیں بولا جی سر جھگڑے تو بہت بار ہوئے بچوں کو لے کے بچوں کو جب یہ کوچنگ کرتے تھے گھر میں بھی کوچنگ کرتے تھے اور بار گھر میں بھی اندر پہ رکھتے ہوئے کوچنگ چالوں باہر بھی مدان سے لے کے گھر تک سوئیں گے تو بھی کوچنگ ٹی وی چالوں کریں گے اور کھانا کھائیں گے تو بھی ٹی وی چالوں کر کے وہی مائش دکھائیں گے اور ادھری مو ٹی وی کی طرح کر کے کھانا کھانا ہے صوبہ میں جب بچے اٹھتے نہیں تھے تب یہ بچے لوگ کو تھوڑا اٹھاتے تھے تو میں بولتی تھی ابھی سو رہے کیوں اٹھا رہے ابھی وہ لوگ رات میں وہ تھک کے آتے تھے آتے تھے تو ایک آدھا گھنٹہ لیڑ جاتے تھے اس کے بات پھر اٹھتے تھے پھر کھانا کھاتے تھے وہ لوگ کو ہوسی میں نہیں رہتے تھے اتنا دھوپ میں مائش کھل کے آنے کے بات پھر گھر میں آتے تھے تو لیڑ جاتے تھے جوتا موجا اسی پہن کے کبھی نہیں بولا کہ یہ تھوڑا پڑھنے بھی دو کرکٹ ہو گیا میں تو بولتی تھی مت کھلاو کرکٹ ایسا بھی چلا ہے کرکٹ مت کھلاو نہیں کیسا ہوتا ہے دیکھیں سر میں نے بتایا آپ کو کہ پہلے یہ فیصلہ ہو گیا کہ کوچ چاہیے یا باب چاہیے اب میں نے جو بھی سکتی کی ایک موٹیویشنل سنا تھا میں ایک جگہ پہ آپ کو انسین لیا کہ وہ زمین کے پتھر سے بھگوان کی مرتی نے بھگوان کی مرتی سے زمین کے پتھر نے پوچھا تو بھی پتھر میں بھی پتھر پھر لوگ تیری پوجہ کرتے ہیں مجھ پر پہ رکھ کر کیوں جاتے آتے ہیں تو مرتی نے جواب دیا کہ کھان سے نکلے تھے پہاڑ سے دونوں ایک ہی تھے لیکن تراشنے والے نے جب تجھ پر چینی ہتھوڑی لے کر چلایا تو تُو بکھر گیا اسے تراشنے نہیں دیا اور وہی جب تراشنے والے نے مجھ پر چلایا تو میں دکھ جھیلتا گیا تکلیب اٹھاتا گیا تو میری جو مورت جو ہے بھگوان کی بن گئی اس لئے لوگ میری پوجہ کرتے ہیں اور تجھ پر پہر رکھ کر چلتے ہیں تو اس وقت میں ان کو سکتی نہیں کر رہا تھا ایک چلی تراش رہا تھا تو ایک شیر یاد آ رہا ہے کہ ایک پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے شرط یہ ہے سلیکے سے تراشا جائے تو بس آج وہی ہے سامنے ایک وہ پوائنٹ ہوگا جب تھوڑا سا زیادہ کیونکہ کبھی کبھی کوچز ہو یا پیرنس بھی ہو ہوتا ہے کہ تھوڑا سا زیادہ پوش کر دیتے ہیں بچوں کو کوچھ کا رول تو ان کا زیادہ ہی تھا لیکن جب بہت زیادہ کرتے تھے بعد میں پھر سوچتے تھے بٹ کے پھر تھوڑے دیر میں پھر باپ بن جاتے تھے کیونکہ وہ کانفلکٹ تو ضرور ہوگا اندر کی جتنا مرجی آپ سکت ہو جتنا مرجی آپ کوچھ ہو لیکن رات کو جب آپ اکیلے بیٹھتے ہو یا آپ لوگ جب بات کرتے ہو یہ نہیں ہے راج شاید میں نے تھوڑا زیادہ ہی بول دیا یا ایسا نہیں کرنا تھا ایسے انسیڈنس کچھ ہے کچھ کبھی لگاؤ نہیں دیکھیں میں نے کہیں پڑھا تھا پہلے کہ جتنے بھی لیجنٹس ہیں چاہے سچین تنورکر ہو چاہے اسٹیفی گراف ہو چاہے میرےڈو نہ ہو چاہے بڑے بڑے جو لیجنٹس ہیں انہوں نے اپنے دس ہزار گھنٹے جو ہے نا قولیٹی گھنٹے وہ پندرہ سال کی عمر تک گراؤن پر خرچ کیے قولیٹی تو بس میں اس کو بھی فالو کر رہا تھا میں آچرے کا سر کے باجی میں بھی بیٹھا ہوں دن دن بر تو ان کی بھی سٹائل جو تھی اور ہم لوگ کیا پیکٹیکل والے کوچ ہے بہت زیادہ میں ٹیکنیکل ہی بہت زیادہ اس میں نہیں میرا یہ ماننا ہے کانفیدنس جو چیزیں آپ کو گراؤن میں ہونے والی ہے اس کو آپ پیکٹیس میں کرو سیچویشن کو چاہے وہ کنڈیشن ہو چاہے اپوزیشن ہو چاہے وکیٹس ہو چاہے کلائیمیٹ ہو کوشش کرتا ہو میچ کرنے کی چونکہ پیکٹیس میں اور میچ میں یہی فرق ہے کہ آپ کو سیم اپوزیشن سیم ٹریک سیم کلائیمیٹ اور سب کچھ وہ ویڈاوٹ پریشر نہ ویڈاوٹ رنن لیے آپ کھل لیتے ہو لیکن جب میچ میں جاتے ہو آپ کو پوزیشن ڈیفرن ٹائپ کا ملتا ہے آپ کو کمفرٹ زون نہیں ملتا آپ آپ کو وہ چیزیں نہیں ملتی جیس در آپ رن بنا رہے ہو آپ کو پکڑ لیتے دو آپ کے ویڈیوز دیکھتے ہیں بلکل اور اس کے الگ الگ کنڈیشن میں فیلیر کا ڈر ہوتا ہے پاسٹ اور فیوچر دیماغ میں چلتا ہے پریزنٹ میں بچہ رہی نہیں پاتا ہے کیا ہوگا اگر نہیں ہوا تو یا پہلے میں نہیں کیا ہوں تو اب کر پاؤں گا کیا نہیں کا پاؤں گا ڈاؤٹ ہوتے ہیں وہ سب سے نکلنے کے لیے ہم لوگ میچ پہ زیادہ بلیو کرتے تھے اور بھی ویسی میچ جو کنڈیشن اس لئے اپنی بنجارہ اکیڈمی اٹھا کے جیسے کافی بڑھا ہے کہ آج ریکر سب آج ریکر سر کہتے تھے جتنا ہو سکے میچ کھلو دن میں دو دو تین تین میچ کھلتے تھے تو وہی فیلوسفی آپ کی کوچنگ کی بھی بلکل میں خود کھلتا تھا بیس کھلتے ہو پھر کچھ گلتی کرتے ہو پھر اس کو صحیح کرتے ہو پھر واپس میچ کھلتے ہو اس طریقے سے آپ جو گراف بڑھتے رہتا ہے تو یہ چیز تھے جیسے آپ نے کہا کوشش تو سب کی رہتی کی کھلیں لیکن پھر وہ کھلتے کھلتے تھے یا جیسے آپ نے کہا کہ match simulation جو آپ آج کھل بات کرتے ہیں کوچنگ میں کی پریکٹس بھی کرو تو وہ match simulation جیسا ہو کی جیسا match میں کھل ہو تو وہ آپ کیسے create کرتے تھے سرف فراز کے لئے باقی بچوں کے گئے جیسا جیسا جب میں ریلویز تھا تو نے پورا All India ٹور کیا بہت بچے آگئے آپ اچھی match دو میں آپ کی بچوں کو guide کر دوں گا تو اس طرح سے وہ situation اور کرتے تھے ہم لوگ کہ وکیٹ ایسی بناو تھوڑے green top رکھ دو آج اس پہ کھیلو آج تھوڑا open nets کھلتے ہیں آج ہم لوگ ٹارگیٹ پیکٹس کر لیتے تو سچویشن کریٹ بس تو دوبارہ کیونکہ آپ نے آج رگ سر کا ذکر کیا یہاں پہ تو ہم نے سنیا کہ سٹم کے اوپر سچین کے لیے روپے والا کوئن رکھ دیتے تھے ویسے ہی کچھ آپ نے کیا سفراز کے ساتھ پہلے جتنے میں مل جاتی تھی مٹھائی اب اتنے میں کھٹا ہی نہیں ملتی تو ہم نے ایک وکیٹ پہ ہنڈڈ روپیز چلو انفلیشن ہے جو وکیٹ نکالے گا اس کو اور ایک دن میں کوشش کرتا تھا میں تین فارمیٹ کی پیکٹس کریں ایک دن میں گراؤنڈ ہائر کرتا تھا پندرہ ایک بولر اس میں دو وکیٹ کی پر آٹ میڈیم پہ سر ہائر کرتے تھے آب گراؤنڈ کو رینڈ پہ لیتا تھا پلیئرز کو سب کو بولاتا تھا لنچ بریکفارس کیونکہ اب وہ سیچویشن وہ کنڈیشن ہو گئی تھی ہم لنچ اور بریکفارس اور یہ کروا سکتے سب اور سرفرانس کا بھی نام ہو لنچ ٹائم تک راؤنڈ ساٹ سے پیس اٹھ ہو جاتے لنچ ٹائم تک ایک گھنٹے میں پندرہ اور دو بولار ایک ساتھ ہے تو آپ پچیس ور تو ہوئی جاتے بلکل دھائی سے تین گھنٹے میں ساٹ پیس سپنر سلی پوائنٹ شوٹ لے وہ آپ کی لنچ ٹائم پھر لنچ میں ہم لوگ سرف راجو اور موشین نے بیٹنگ کیا پھر اس کے بعد لنچ ٹائم میں ہم لوگ پاس ایک کو فوٹ بول میں نہیں ہوتا ہے سلی لیس ہوتا ہے جو بلکل بلکل کپڑے اوپر سے ڈالے پھر وائیڈ بال نکال پھر ٹوائنٹی ٹائم ورس ون ناشتہ کرا کے اس کے بعد ٹی ٹوائنٹی کی پیٹیس ہوتی تھی بولر کو بولتے تھے پاور پلے ہے کتنا رن دوگے کیا فیڈنگ چاہیے بیٹس من کو بولتے تھے آپ کتنا رن من ہوگے تو اس طریقے سے جو بھی چیزیں ہوتی ہے وہ پریکٹیکل کیا تو ان کو تینوں فورمیٹ کی عادت پڑھ گئی بلکل اور اب آپ تھوڑے پہلے کہہ رہے تھے کچھ سائیکل چیئے تھا سر پراز سر اس کو سائیکل چلانے کا شوق تھا یہ تو صرف میدان پہ لے کے جاتے تھے گھر کے باہر نہیں گلی مہلا کوئی رشتدار شادی وغیرہ کہیں نہیں تو وہ بچہ تھا بچے سائیکل چلاتے تھے تو بلتا اب مجھے بھی سائیکل چاہیے سائیکل پہ جائے گا پھر سائیکل ہی میں رہے گا پھر تو میدان پہ جائے گا نہیں جلدی اب ابھی تو دوسرے رن بنا تو پھر میں تجھے دیتا ہوں دوسرے دن چاہیے دوسرے تیسرے دیتا دوسرے تیسرے بنا دی پھر یہ راستے میں آتے ہی آتے ہی ادھر سے سائیکل دل آکے لے کے آیا کیسا ہے کہ آپ کو بتا رہا ہوں ہم لوگ کی زندگی میں یہ بات تو صحیح ہے ہم لوگ سوشل کمیونکیشن تھا اس سے دور تھا میں اپنے ریلیٹیوز کی شادی فنکشن میں نہیں جا پا تھا کیونکہ ہم نے روٹین منایا تھا نو بجے رات میں سونا ہے اور صبح پانچ بجے اٹھنا ہے اور یہ روٹین ہم کو ملا سونیل گاوز کر سر سے میں ایک تو میں نے سوچا کہ ان سے میں اتنے بڑے لیجنڈ سے ملاقات کا موقع ملا میں ان کو پکڑ دیا سیدھا میں بلے سر کچھ اپنا ایکسپیرینس دیجئے کہ آپ کئیسے اتنا یہ یہ تو مجھے بات بتاؤ آپ کتنے بجے سوتے ہو سونے کا ٹائم ٹیبل نہیں گیارہ لائف کا تو کوج بننے کے لیے آپ کو اچھا سٹوڈنٹ بننا بہت ضروری ہے اگر آپ سب جگہ جاؤ گے سب سے ملو گے تو ایک اچھا روٹین ہم نے بنا لیا تو پہلی بار جب میں سرف راز کے بارے میں سنا آپ نے کہا ہاری شیل میں 439 49 رائن بنائے بہت ضروری ہے پرفیکشن سے زیادہ وہ کانفیڈنس بیلیف کیا وہ ایننگ کے باد was that the turning پوائنٹ یہاں پہ سرف راز کو بھی لگا آپ کو لگا نہیں جو محنت کر رہا ہوں صحیح گھوڑے کے پیچھے کر رہا ہوں میں محنت کیا وہ ترنگ پوائنٹ تھا کریئر میں دیکھیں کوئی بھی محباب ہو چاہ کوچ ہو جب بچے کو اس فیڑے میں ڈالتے ہیں تو ان کو بھروسہ ہوتا ہے ہنڈیٹ پرشن کی ایک نیک دن بڑا کرکٹ کھیلے گا تب وہ ڈالتا ہے تو مجھے بھی یقین تھا کہ ایک سرف آز کھیلے گا بعد میں جب کیپ مل جاتی تو لوگوں کو بھروسہ آتا ہیں لیکن ہم کو بھروسہ تھا تب ہم نے محنت کی اور اگر یہ بھروسہ نہیں رہے گا تو آدمی صبح 5 بجے اٹھے نہیں سکتے ہیں تو میرے خیال سے اپنے آپ پر بھروسہ رکھنا بہت ضروری ہے تو ہم نے کیا تو جو روٹین کے بار میں بات کر روٹین میں صرف صبح اٹھنا نہیں ہوتا کھانا پینا ہوتا ہے لائف سٹائل ہوتا تو اس کو مینٹین کرنا بھی تو آسان کام نہیں ہوگا میں شام کو چھے بجے کھانا پانچ بجے سے شروع کرتی پکا گا کر دیتی تھی اور بستر بچھا گئے لوگ آتے تھے سات آنٹ بجے آئے اور کھانا کھائے اور دن بھر میں دوسرے دن کی تیاری کرتی تھی کپڑا دھو نامو جہا تیار کر کر تھی دوسرے دن جاتے تھے پھر میرا چلتا تھا گھر کے باہر بھر بس ہمارا تھا آمیر کھان کی دنگل جی جب آئی ہم لوگ دیکھیں تو پھر ہم لوگ ہسنے لگے کہ یہ ہم لوگ کہ ہم لوگ پہلے سکر سب بلے یہ بچے لوگ بلے یہ ابو ہے یہ 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 ایسا سیم ویسی ہمارے گھر کا ماحول تھا لیکن obviously جب ہم لوگ کھیل ہم یا تو پڑھ لو یا تو کھیل لو اور وہ بھی پڑھا ہی زیادہ چلو بیچ میں چار پانچ گھنٹے آپ نے بتا دیئے پڑھا کھیل میں لیکن اس جنریشن کافی دسترکشن جا فون سنما یہ وہ انٹرنیت سوشل میڈیا بغیرہ تو وہ روٹین مینٹین کرنے میں بھی تھوڑا سو مشکل زیادہ ہے اس وقت چاہے آپ دس پندرہ سال پہلے کی بات کرے جسے بچے کو دیکھ لو تو وہ فون پہ لگا رہتا تو کبھی ایسا تو ضرور ہو گا کہ بولا ہوگا کہ بھئی مجھے فون لے دو یا فون کیوں نہیں میں کیوں نہیں کل سکتا تو وہ کتنا مشکل کام تھا کہ دوسرے ڈسٹریکشن ان سے دور رکھنا نہیں دیکھیں آپ کے ذریعے میں بچوں کو سبھی کو بتانا چاہتا کہ آپ کو اگر اچھا کرکٹ کھیل تو آپ کی لائف کا ٹائم ٹائم ٹھوڈ گھنٹہ ملا یہ ٹائم ٹیبل سچین کو بھی ملے تھے دونی کو بھی ملے تھے انہوں نے کیسا یوز کیا اس کا تو ہم کو بھی اپنی لائف کا ٹائم بنانا ہی پڑے گا اگر اس لائن میں یا کسی بھی فیلڈ میں آپ کو آگے بڑھنا ہے اور اگر دیکھیں ہمارے پر کتنا پریشر سپورٹس مین پہ ایک تو پیفرمنس کرنے کا پریشر ایج بھاگ رہی اس کا پریشر گھر کا پریشر پریشر پھر اس کے بعد اس کا پریشر کیوں لینا تو میرے خیال سے ہم کو یہی بروں گا کہ وقت برباد کرنے والے جو لوگ بیچارے فٹپات پہ ہیں جو لوگ بڑھا پہ میں کام کر رہے ہیں ان کو دیکھ کے ترس کھاؤ کم سے کم ایک شیئر آتا ہے کبھی آسو کو چھپانا پڑا ہے کبھی بے سبب مسکرانا پڑا ہے اور وہ ہی جانتا ہے جوانی کی قیمت بڑھا میں جس کو کمانا پڑا ہے کیا بات ہے یہ شوک شیئر شاعری کہ یہ کہا سے آئی ہے نہیں میں اردو میڈیم سے پڑھا ہوں جی تو مجھے شوک بچپن سے ہی ہے میرے والد صاحب کو بھی شوک تھا وہ میرے بہت سارے دو چار فیوریٹ شاعر ہیں کچھ میں موڈیفائی کرتا ہوں اس میں وسیم بریویل صاحب میرے فیوریٹ ہے رہا تندوری صاحب ہے بشیر بدری صاحب ہے بہت سارے سے ہیں تو یہ مطلب وقت کہاں ملتا ہے آپ کو کی آپ تو جب میں شیڈیول سنا وہ تو سوی سے شام تک آپ میدان میں رہتے تو یہ وقت لیکن کرکیٹ سے کبھی کبھار دماغ باہر رکھ بھی ضروری ہے جسے کہتا انوائنڈ کرنا کیونکہ ہم لوگ کیا اگدم بھج جاتے ہیں رات تک کرکیٹ اور اگر اچھا کھیلے تو اچھی بات ہے اگر رن نہیں بنے یا کیچ ویڈ جروپ ہو گیا تو دماغ میں چلتا رہا تیار تو انوائنڈ کرنا کیا اس میں بھی ہے آپ نے سکھا ہے چلو پڑھ لو شیروشاری سن لو کچھ بھی ایسا کچھ تھوڑے دیر کے لئے ہم لوگ بہت زیادہ دور نہیں رہتے کرکیٹ سے کری نہیں سکتے ہمارے کو تو روچ پانی پی پی نا تو اکیلے ہو کے مائنڈ میں سے جا رہا ہے تو چوبیس گھنٹے کے اندر واپس سے ریوائز کرنا ہے اس کو منٹلی اور فیزیکلی دونوں پھر ایک سرٹن لیول کے بعد آپ کو بہت زیادہ فوکس کرنا پڑتا ہے کرکیٹ کا مجنوپن ہے وہ ان کو شائر بنا دیا ہے کیا ہوتا ہے آپ کو کسی کو اگر ایک بک کتاب پڑھنے کے برابر ایک شیئر ہوتا ہے آپ اس کو اتنا کتنا بھی سمجھاؤ تو نہیں سمجھ میں آئے گا تو بہت ساری چیزیں ہے لائف کے اندر اس دو لائن میں آپ نے بہت کچھ ندہ فضلی صاحب کا اپنے گانہ سنا ہوگا اس کی آخری ٹائم پہ انہوں نے دو لائن لکھی تھی وہ شاید سب لوگ کو نہیں پتا ہے ان کا اگیت تھا کہ کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا کہ زمین تو کبھی آسم نہیں ملتا آخر 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 انہوں نے دو لائن اور پڑی تھی کہ اس زمانے میں چاہت تو زندہ بہت سارے شیر مشیر چھوٹا تھا تو مشیر جو بڑوں میں کھیلتا تھا چھے سال کی عمر میں سینئر میں کھل رہے کھل رہے آٹھ سال کی عمر میں اس نے پچیس وکیٹ نکالے ہیں ہاں تو اس کو میں نے ایک شیر سنایا تھا ملتا ڈرنہ نہیں کسی سے بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم تم سے بڑے ہیں لیکن یہ بہت ہے کہ ہم بھی ساتھ کھڑے ہیں تو وہ جو چارج کرنے کے لئے نا تو اس کا حوصلہ بڑھتا تھا تو یہ وہ دوسروں کو سناتا تھا کسی سے جیتنے کے لئے پہلے در کو ہرانا پڑتا ہے جیسے آپ نے کہا لوس کو زیادہ بنتے ہیں تو اور کیونکہ آپ بچپن سے اور بچے کو سکھانا کافی مشکل ہوتا کیونکہ ایک مچورٹی کے بعد آپ سیکھ جاتے ہیں لیکن اتنے یانگ عمر سے وہ کس طریقے سے آپ نے اس کے اندر ڈالا کی نہیں چلو ٹھیک ہے اگر رن نہیں بنے آج سیرو بنے تو ٹھیک ہے کل اگلا دن نیا دن وہ کیسے آیا کی میچ کھیل کھیل کیا ہے وہ پروسیس کے کارن آیا ہر جگہ پہ پروسیس ہی ہے اور شیر و شائری ہے تو اس میں بھی یہ بولتے تھے ہم لوگ کے سفر میں دھوپ تو ہوگی جو چل سکو تو چلو سب ہی ہیں بھیڑ میں تم بھی نکل سکو تو چلو یہاں کسی کو کوئی راستہ نہیں دے گا اسے ہرا کر جو تم سمل سکو تو چلو اور کسی کے واسطے دنیا کہاں بدلتی ہے تم اپنے آپ کو خود ہی بدل سکو تو چلو یار آپ دوبارہ میں مچیوریٹی کے بات کہوں تو بارہ تیرہ سال کے بچوں میں یا اس سے بھی چھوٹے تو شاید یہ سمجھ میں نہ تو کیا آپ بیٹھ کے جب آپ شیر شیری کرتے ہو یا شیر سکھاتے ہو تو کیا پھر آپ اس کو break down بھی کرتے ہو سمجھانے کا یہ مطلب ہوا بلکل تو کیا بھی بولتے ہوں گے اس کا مطلب کیا بول تو گیا سننے بھی اچھا لگا لیکن اس کا مطلب بیٹھ سمجھاتے بھی بلکل بلکل یہ اس طرح دسکس کرتے نا اس کا مطلب یہ ہو گیا اور یہ تو بہت آسان لینگویج ہے کہ سفر میں دھوپ تو ہو گی آپ کو easy نہیں ملے گا کچھ بھی سنبائز کھل کے آتے تھے جب لوگ جب سوتے تھے جب تک نید نہیں آتی تھی تو یہ ہی سمجھاتے رہتے تھے جب بھی ٹائم گھر پہ ملتا تھا تو یہ ہی سب صرف کرکیٹ 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 سب پورا گھر اڑنا بچھاؤ کرکیٹ میں سمجھ سکتا ہوں کیونکہ میرے گھر پہ بھی کچھ ایسے ہی اور یہ چار کھلتے تھے چار جوڑی کپڑے روز سفید کپڑے سفید کپڑے میں میدان میں کھلتے تھے چھوٹے تھے تو روز چار جوڑی کپڑے سرفراز تو دو میچ کھیلتا تھا ایک دن میں صبح پریکٹیس تین چار جوڑی اس کے کپڑے صحیح ہے تو اپنے جو پروسیس اور روٹین کے بارے بات کہ آپ دونوں کے لئے تو چلو سرفراز انڈیا ڈیو ہو گیا مشیر بھی کھیل لیا آنڈر نائنٹی بغیرہ تو کیا وہ روٹین اب ہی چل رہا ہے اب اب وہ ہی ٹائم ہم آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ ہی ٹائم نید آتی ہے روٹین تو اپنا بنی گیا ہے اگر وہ چھوڑ دیں گے ایک دن بھی اگر ہم کسی کی فنکشن میں گئے یا برڈ میں گئے تو دوسرے دن صبح آکھ نہیں کھلے گی یا کھلیں گی تو ہم فیزیکل پریزنٹ رہیں گے منٹلی اپسنٹ رہیں جب اس فیلڈ میں دونوں چاہیے آپ کو پریزنٹ تو فائدہ بھی ہنڈر پرشنٹ ہے اگر فیزیکل اور منٹلی دونوں پریزنٹ ہے تو فائدہ ہنڈر پرشنٹ ہے ایک پرشنٹ بھی آپ منٹلی اپس فائدہ زیرو ہو گیا سیدھ یہ تو خیر جو نورمل روٹین کی ہم بات کر رہے ہیں سونا وغیرہ وغیرہ جو کرکیٹ کوچ جو روٹین آپ نے سیٹ کیا وہ ابھی بھر کرار رہے ہیں بلکول کوچنگ کی بات کریں تو پہلی بار جب میں آپ سے ملا ہوں سرفراز کے پہلے سے شروع ہو گیا تھا کوچنگ تو میں کری رہا تھا جب میں کرکیٹ کھے رہا تھا تب ہی کوچنگ کر رہا تھا پھر میں انجومن اسلام کا کوچ بنا تھا اچھا شاہردہ اسلام بہت فیمس سکول ہے چالیس ٹائم جی سے مومبئی رنجی ٹوفی جیتی ہے انجومن بھی جیتی ہے تو جو کوئی بچہ گریب ملا ٹیلنٹ ملا تو اس کو میں آفر کرتا تھا کہ چلو کھلیں گے اس وقت اس طرح سے سرحد کا ڈیوائیڈ نہیں ہوا تھا کہ یہ نہیں آنا چیئے اب تو بہت سارا چیز ہوئی ہے تو وہ میں نے کام کیا تھا تو وہ چلی رہتے کوچنگ آئی پیل کھیلے آنگکر سیگھ ہے جو انڈیا کے ٹینیس کھلتے ہیں وہ مومبئی پریمیر لگ بھی کھلتے ٹینیس بال سے کھلتے تو سب نے اپنے سوفیان کھیلا ہے رائیل شیخ اور یہ سب ٹینیس بال کرکیٹ سے زیادہ ملے اور ٹینیس بال کرکیٹ کافی مشکل ہے کیچنگ میں بھی تو ٹینیس بال کرکیٹ کے اوپر تھوڑا زیادہ توجہ رہتا ہے جب آپ پوچھنگ کرتے ہو کہ ٹینیس بال سے کھلائیں پہلے ٹینیس ٹرنیمنٹ جو ہوتے تھے اس کے میں تھوڑا سی خلاف تھا اور اس وقت ٹینیس کرکیٹ کو زیادہ ویلیو کرنا ہے جو ٹینیس میں بھی ہوتا ایک کا دو بھاگ جانا ہے پھر آپ کی yorker اچھے ہونے چاہیے سلور ویریشن جو ہوتے والنگ میں تو پہلے میں اتنا نہیں مانتا تھا ٹینیس کرکیٹ کے اندھر اتنے ویریشن کریں نہیں سکتے لیکن اب ٹینی جب سے آگیا ٹین آگیا تو وہ کرکیٹ بہت اچھا ہے ٹینی کے اپنے بات کی سر فراز جنریشن ٹینی ٹینی والا جنریشن ہے تو کبھی آپ کو ایسا لگا ہے کی ایسا کوٹس کی ویلیو میں کیونکہ یہ ہو رہا کافی بچوں کو سنتا ہوں پیرنس کو سنتا ہوں بارہ سال تیرہ سال کے بچوں کو جی مجھے آئی پیل کھلوان ہے اسے ٹیس میچ نہیں آئی پیل کھلوان ہے آہ بات بات میں آئی پیل کی طرف ہی کرتے آئی بول کرکیٹ تو کبھی ایسا کوٹس آپ کو لگا کی آئی اس کے فیوچر وائیڈ وال میں زیادہ ہے ٹی ٹوینٹی میں زیادہ فیم وغیرہ وغیرہ تو کبھی ایسا لگا کہ تھوڑا وائیڈ وال پہ زیادہ دھیان دیں ریڈ بول تو ٹھر چلتا رہے گا بیسک فاؤنڈیشن تو آپ کا سٹرانگ کرنا ہی میرا بلیو ہے جو ریڈ بول یا بیسک جس کے اچھے تو بھرس کتنا بھی اوپر تک جا سکتا ہے وائیڈ وال میں ون دے اور ٹی ٹوینٹی دونوں لیکن اگر جس بیسک سٹرانگ نہیں تو پھر ٹی ٹوینٹی میں اگر شروع کیا اس نے شروع تو اس کے بعد دیس کرکٹ کی طرف آنا بہت مشکل ہے اس کا ون ڈے بھی سیمیلر ٹوئے ڈی چونکہ آپ کو پچاس ور بہت زیادہ ٹائم ہوتے تو میرے خیال سے ریڈ بول کھلنا چاہیے ریڈ بول کھلیں گے تو ٹی ٹوینٹی میں جس ہم ایک دن میں ٹین ورمیٹ کی پیکٹس کرتے لیکن ہمارا لمبا سیشن لنج ٹائم تک ریڈ بول کا ہوتا ہے پچیس ور کا ون ڈے کا ہوتا ہے اور دس بارہ آگ ٹی ٹوینٹی کا کرتے ہیں تو تین وں آپ کو لے کے چلنا پڑے آج کے زمانے کے ساب سے پہلے ٹائپ ریٹر تھا سکسیسفل over a period of T20 کرکٹرز آئے وہ سارے ٹیس پلیئر ہیں چاہا کرز گیل ورنر ویرات آپ سب کا اٹھا کے دیکھ لیں آپ جو دوسرے والے ہیں جیسے آپ نے کہا بلکل صحیح کہ صرف T20 والے آئے ایک سال دو سال اچھا گیا نکل گئے لیکن جو اگر آپ دیکھیں سکسیسفل over a period وہ سارے اچھے ریڈ ball players جن کے basics بہت strong ہیں consistently پانچ سال آٹھ سال سے dominate T20 so completely agree with that اس کے کریئر کی طرف تھوڑا نظر ڈالتے ہیں شروع کرتے ہیں جب پہلی بار انڈی پیکوہ 2014 ورل کپ کھیلا کیسا تھا وہ how was like he started seeing success نہیں دیکھیں بچپن سے سکور کرتے آرہا تھا بڑے بڑے سکور کرتے آرہ تھا جسے 12 سال کے عمر میں 439 کھیلا کیا time shield میں سنچوری کیا وہ بھی اسی سال کیا کانگل لی گنگ شت ہو گیا تھا تو experience کا bag بچے اس کا مطلب آنے والے سمیں میں star بنیں گے present کے اندر وہ star نہیں ہے وہ process کے اندر ہے تو پھر واپس یہاں پر ٹھیک ہے آپ اگر مان لوں مجھے دل لی جانا ہے بیچ میں بروڑا station آگیا تو ہم خوش ہوں گے لیکن ساڈیسفائی نہیں ہوسکتے ہوں پر پھر لگیا کیا بات ہے لیکن طبوسم جی اس وقت جب سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کبھی بھی لگا کہ تھوڑا سا attitude بدل رہا ہے change ہو رہا ہے کیونکہ اس کو سکسس ملا ہے ایک الگ دنیا دیکھنے لگا جی سر ہم لوگ ہمارے فیملی میں attitude کا کچھ مطلب نہیں ہم چھوٹا تھا جی کھیل رہا تھا ویسی ابھی بھی ویسی ہے سب لوگ بولتے لوگ کو تو ایسا لگتے ہی نہیں کہ اس کے گھر میں یہ اتنا بڑا کھلاڑی ہے یہ وہ جتنی بھی جتنے بھی فیملی ہے سب دیکھنے والے بولتے یہ 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 ہے یہ ہے تمہارے گھر میں اتنے بڑے بڑے کھلاڑی ہے نہیں اس میں گھمن کی کوئی بات ہی نہیں ہے دیکھے کرکٹ میں ایک دن ہیرو بلکل واسنگ برگلی صاحب کا اس میں ایک شیر تھا وہی میں بچوں کو سناتا ہو کہ خوشی کی آنکھ میں آنسو کی بھی جگہ رکھنا برا وقت کبھی پوچھ نہیں آتا بلکل سترہ سال کی عمر میں آئی پیل یونگیسٹ کبھی اس نے آکے ایسا بولا کہ آج میں ویراد کے ساتھ بیٹھا تھا یا آج میں اس کو چھکا مارا تو کبھی ایسا کیونکہ بچپن سے بڑے بڑے کرکٹرز کے ساتھ اٹھا بیٹھا لیکن وہ سٹار فین بوی مومنٹ جب نیا بیٹھانے آگیا تھا بڑا خوش تھا بلکل میں دروازے میں سے دیکھا بھائی 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 روم میں تھے یہاں پر خریز گیل کا وہ تھا تو اس طریقے سے بات مطلب چھوٹا بچہ اور جن کو ٹی میں دیکھ رہا تھے کہ انڈر نائنٹین کے بعد ان کو آئی پیل مل جائے سترہ سریانگی شٹر اور وہ چلے جائے وہاں پر تو وہ لائف دیکھے نہیں دیں کہ بھائی میدان آزاد کروس بوفے سشٹم وہ سیور سٹر ہٹل تو ایک تھوڑا سی کچھ الگ سی محسوس ہوتا وہ تو وہ ہی زیادہ بدہ سکتے سر فراز کیا وہ بھی ایسے آپ کی طرح شیروشاری کرتا تھوڑا بہت شیر سنتا بھی جب وہ کامی ہے تو گاڑی میں بیٹھے ہیں لمبا سفر ہے تو کیا کریں گے یہاں سے ڈلی ڈلی سے بومبی تو پھر بیچ میں کچھ نیا کچھ چاہیے سر جب وہ اچھا کرتا تھا ادھر اس کو یہی خوشی تھی ابو میرے خوش ہو نا یہ بات کی بہت فکر رہتی تھی ابو میرے خوش ہے گھر میں پوچھتا تھا ابو کیا خوش ہے ابو کیا بول رہے تھے میرے بارے میں آؤٹ ہو گیا جلدی تو دوسرے اب مجھے بھائی کو فون لگا پوچھتا تھا ابو کو کیونکہ یہ ایک فیز تھا اس فیز کے بعد ایک بہت اتنا آسان نہیں رہا ہے اس کا جونیابی تک آپ تو دیکھیں لیکن لوز بھی دیکھیں اس کے بعد والا فیز جو تھا you're right فیگر ٹھیک ہے that's okay that's okay that's نصیب علوم ہے اس اس تو کبھی آپ کو پریشر محسوس ہوتا ہے کہ اتنا وہ قدر کرتا ہے کہ میں کیسا سوچتا ہوں یا میں کیسا ریاک کرتا ہوں تو کبھی کبھی آپ کے اوپر وہ پریشر رہا ہے کبھی کہ اگر میں ناراض ہوں یا دکھی ہوں تو میں نہ دکھاؤ اپنے چہرے پر نہ نہیں نہیں رہو سکتا سامنے سر بلکہ اس کو ہمیشہ میں زاد اور سختی ہی کیا ہوں میں اس لیے کہ کمفرٹ زون میں نہیں چھلے جائے دیکھیں ہر بچے کے اندر انرجی ہوتی ہے تو ایسے پیرنٹ ایسے کوش اس کو چینلیلیز کرنے کا کام ہمارا ہے اگر بچے کی انرجی کو آپ نے صحیح جگہ پہ چینلیز کیا تو لائٹ بن جائے گا ایسی بن جائے گا اگر اس کو چھوڑ دیے تو اپنی انرجی موبائل میں نکالے گا غلط کام میں نکالے گا تو ایسے پیرنٹ کوش ہمارا کام تھا اس کو چینلیلیز کرنا ہم لوگوں نے جو اپنے اپنے ہاتھ سے ٹوچا ہوا سب کچ تو کیا ہوتا زیادہ بیچ میں آنا بھی میرا اس کے لئے خطرہ ہے تو میرا سب سے بڑا کنٹریبوشن یہ کہ میں ہم اس وقت میرا رول ہونا چاہیے کہ میں اس کو اس کے حال پر چھوڑ دوں اور اس وقت زیادہ اس کو فیزیکلی کوچنگ کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سی فائن ٹیون کرنا ہے کیونکہ فیملی ڈاکٹر کو زیادہ پتا ہوتا ہے کہ ٹرگر مومنٹ کہا جا رہا ہے ہیڈ گر رہا ہے جلدی کھیل رہا ہے یا اس کے مائن میں چل رہا ہے یا پاسٹ کو لے کے چل رہا بڑے گا جیسے بڑے ہوں گے تو آپ کو منٹلی کریں گے آپ کو پلاننگ کر پھرسائیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس طرح فیلڈ آئی گی اس طرح تو اس لئے آپ کو ہمیشہ یہ کنڈیشن ہی 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 اس طریقے بولا رہا سکتے باقی ہونا نہیں ہونا وہ تو اپنے ہاتھ میں نہیں لگی کوشش میں تو کمی ہی ہونا چھئے جو اب mental strength کی بات کر رہے تو کافی حد تک experience کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا اور اس سے ہم بات کر رہے کہ اچھا فیز تھا اس کے بار ایک فیز ایسا بھی آیا جو اتنا خاص تھا نہیں یو پی جانا ہوا پھر کافی چیزیں آف تا فیل بھی گھٹی تو وہ experience بھی کافی کچھ سکھایا ہوگا صرف سر فیز کو نہیں آپ لوگ کو بھی وہ جو فیز تھا دو تین سال کا ایک پلئیر کو بنانے کے لیے بہت بڑا رول ہوتا کوچ اور کیپٹن کا اگر وہ لوگوں نے اس کے اوپر سر پر ہاتھ رکھا تو وہ آگے چل کے بچہ رسپونسبلیٹی لینے کو تیار ہوتا ہے وہ بہت امپورنٹ ہوتا ہے تو جہاں بھی گیا تھا وہ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا رہا کہیں پہ بچے جاتے تو اگر کسی کو بنانا ہے تو کوچ اور کیپٹن کا روح بہت امپورنٹ ہوتا بچے کو بنانے میں صحیح ٹائم پہ آپورچریٹی دینا فیل جانے کے بعد بھی اس کو واپس سے ٹائم دینا اتنا اس کا سمیہ ہوتا ہے کوئی آدمی مینٹلی انفیٹ رہتا ہے موقع بہت سارے ٹائم پہ ملتے اسی آپورچنیٹی لاکھے دینا تو اس کے بعد پھر وہ بات کر رہا ہوں اور خاص کر کیونکہ اس کے ساتھ والے جو تھے وہ تب تک انڈیا کھیل چکے تھے میں دوہزار اٹھارہ انیس کی بات کر رہا ہوں جب گلدیب کی بات کر لیں شریح یہ وہ جو آگے نکل چکے تھے اور پھر پیچھے رہ گیا تو اس ٹائم پہ کس طریقے سے ہینڈل کیا سچویویشن کو کی بہت تف تف تا دیکھیں میں شاہد میں انٹریج پہ بولا تھا پہلے بھی کہ دو ہی ٹائم سمجھ میں آتا بچوں کو یا تو پیٹ میں بھوک لگے تب یا دل پہ چھوٹ لگے تب تو وہ جب یو پی سائر اس دن میں کچھ نہیں ہر ایک فیز میں چار پانچ لوگ ہے تو اگر سٹینڈ ڈاوٹ کرنا تو دوسو ڈیڑھ سو دوسو سے کم تو شیئر یاد آ رہے کہ خود کو منوانے کا مجھ کو بھی ہونر آتا ہے میں وہ موڈ کیسے وغیرہ کئی بار ایسا ہوتے بچہ کافی چیزیں اپنے فادر کے ساتھ شیئر نہیں کرتا خاص کر برے ٹائم پہ تو آپ کے ساتھ اس ٹائم پہ ایسا کوئی انسیڈنٹ وغیرہ جب اس نے کہا ہو کہ اچھا نہیں لگ رہا وہ جب اچھا نہیں کھلتا جب چھوڑ دی سب چھوڑ رات دن ایک کرتے تھے تو اس کو بہت فکر رہتی تھی اببو میرے ابھی میں آؤٹ ہو گیا اببو کا دل دکھا ہوئے گا اببو کیسے ہے کیا بول رہے تھے یہ بولتے رہتا تھا اس کو بہت بہت جا وہ کچھ الگ دیماغ سوچتے رہتا بولتے رہتا سب کے بارے میں پینڈمک اس دوران میں سنا کی آپ لوگ نے بنجارہ کرگیڑ ایک 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 نکل پڑے تھے کھا گئے سب ہی جگہ گئے کلدی پیادوں کی ایک 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 پندے پانڈے مہا چلے گئے کبھی ماتھورا گئے مراد آباد گئے ٹی این ایم گراؤنڈ ایک گازی آباد میں اپنے یادو جی کا گاڑی تھی اس میں چلے گئے تھے جاتے تھے جہاں بھی ملا پتہ کر لیتے کہ کہاں پر چل رہا چھپ کے پیکٹس چل رہی ہے تو کرنا تو تھا ایک انسیڈم آپ کو بتاتا ہوں کہ گاؤں لوگ تھے اور بہت شٹرک تھا کھلنا اور تو وہاں پر میں گیا اپنے جو ایریے کے جو آفیسرز تھے میں نے بولا سر بچے کا کریئر ہے بہت زیادہ گیاب ہو جائے گا میں نے چھت پہ پر 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 ویڈیو ویڈیو وائرل ہوئی بلانکیٹ ڈالکے سب کچھ تو اس کے بعد میں نے بولا اس کو تھوڑا مٹی کے اوپر بھی کھلانا ہے تو کھیت تھا ہم لوگ نے رولنگ کیا چار میں ایک بامبو لگا دیا اس میں چار لائٹ لگا دیا لگنا بول آجو آجو مارے گا رات میں تو کہاں جائے گا تو میں گاؤں اور بیٹسمن کے کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے تو جیسی سرفراج نے بال مارا بال جہاں بھی آتا تھا سب کی سب ٹرچ مارتے تھے اور پھر وہ بال وہاں سے آتا تھا پھر اس کے بعد دوسرا بال کہیں مارا پھر ٹرچ مارتے تھے تو کوئی بھی موقع چھوڑے نہیں ہیں بس اس کے بعد پینڈیمک کی بات کی بات کریں تو پچھلے تین چار سال الگ کیا ہے آپ کے حساب سے کی الگ کیا کیا اس نے جو کی میرے خیال پچھلے چار سیزن میں سو کی اوپر ہے تو الگ کیا اس نے بتائیں آپ کو ایکسپیرینس کا بھڑا ہے اور شاوک نیگیٹیویٹی کہہ لیجی یار نیگیٹیویٹی شاید غلط ورڈ ہے بھڑ جو بھی بہار پچاس ساڑ ہو کہ سیٹیسفائی ہو جانا آپ نے دیکھا ہوگا اڈر 19 ورڈ کب میری 50 50 کر وکیٹ پھیک دیا کئی بار تو پھر میں نے ان کو سمجھ ہے کہ بھائی آپ سو دیڑھ سو شروع کرو بلکل 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 بڑ کیا کبھی ایسا بھی بکوز کیا ہوتا نا جیسے آپ نے کہا کہ یا تو آپ جیتیں گے یا سیکھیں گے تو جو بیچ میں وہ فیز تھا کافی سیکھنے کو ملا ہوگا اس فیز میں بہت زیادہ کیا وہ بھی اور ایک بار بتاؤ یوپی گئے تو وہاں پر بھی کو ایک سپیرینس ملا ہے بھونی شرکمار پرہین کمار کلدی پیادو وہ جو اٹک رہنا تو آپ سیکھنے ملا اور کہیں پہ بھی آپ سیکھ سیکھنا چاہیے اور تھوڑا سا انوائیمنٹ بھی تو الگ ہے نا جب ممہی میں کھیلتا ہوں کرتی نہیں کرتی لیکن میں شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا ممبئی ریسوشن کا کہ آنے کے بعد بھی اس کو سر آنکھوں پہ بٹھا لیا پٹ اگین ٹاکی باؤوڈ وہ تین چار سال مہنت فیلیر سکسس وغیرہ وغیرہ پٹ کبھی ٹیکنیکلی کچھ آپ نے ایسا کچھ کہا ہو میرے خیال سے یہ چیز کرنا چیئے پچھلے چھو تین چار سال ہم نے دیکھا ہے خاص کر دو سال کیونکہ پہلا سال دوسرا سال اچھا گیا باتیں شروع ہوگئی انڈیا کیوں نہیں رنج روپی میں اتنا رن بنا رہا پندرہ سو کچھ رن بنا اس نے پہلے سال تو کیا تب از کوچ آپ نے کہا اگر انڈیا کے لئے یہ کچھ ٹیکنیکل چیز ضروری ہیں یا کر سکتے ہمیں شامیش آپ نے آپ کو اپن رکھے آپ موبائل میں اپڈیٹ اور ریفریش مار بٹن اسی طریقے سے آپ ٹیکنیک میں کنڈیشن کو دیکھ کے سیچویشن کو دیکھ سوئنگ اور ٹرن کا اسے کھلنا ہے وہ اپنا خود کا ایجیسمنٹ ہے تو آپ جیسے اسے آپ ہر جگہ ایجیس کرتے جاؤ ہوگے آپ کا پرفرمیس بڑھے گا آپ کا ایکسپیرینس بڑھے گا آپ کا گراب بڑھے گا اور خاص کا سپن کی آپ نے کیوں کی بات گئی وہ بریلینٹ جس طریقے اس نے سپن کھیلا پیچ جیسا بھی تھا بھر اگین در ٹرن اور دیماغ میں آرہا ہے کہ ٹپیکل ہوتا نا ایکسپیرینس فرس کلاس کرکیٹر آیا ٹک ٹک سنگل ایک مار دیا اوپر پھر دوبارہ سنگل تو یہ جو ہے ٹیکنیک یا مائنڈ آپ چھکے نہیں مار سکتے وہاں پر اگر آپ بیچ کی گاؤ پر میچ ہے تو سکھ سائی نہیں کیونکہ کہ کھاں فیلٹر کھڑا رہے گا تو آپ کو یہ چیز ہے مٹی وگیٹ اور ٹرنی ٹریک ریٹ سوائل تو اس میں سویپ شوٹ ہے لیٹ کٹ سنگل ٹپ کر کے لینا ہے اور اس کے فاس بولر ہے تو اس وقت سرکل سسٹم بھی نہیں ہوتا تھا تو یہ شوٹ ہے یہ سب چیز بھی کرنے کے لیے وہاں پر مجبور ماحول کا اثر ہوتا ہے تو جیسا ماحول ملا اسے ان کا ایکسپیرینس بڑھا وہاں پر اور وہ چیز رنجی ٹروفی میں آئی تو کہیں اچھی وقت ملتی ہے پھر سیکنڈ تھرڈ ٹرننگ ٹریک ہو جاتی ہے تا ملنا ڈو گئے چاہ کہیں اور گئے تو ایکسپیرینس کے ساب سے پھر وہ ایڈجسمنٹ کرتے کرتے کبھی فیل ہوئے کبھی سیکھ ملی کبھی چیت ملی آگے بڑھتے گئے آپ کوشنگ میں ایک دم سیمپل رکھتا ہوں میں لیول ون بی لیول بی دی لیول 2 لیول لیول 2 اس میں ایک بائیو میکنک کا مسئل سائنس کا کوششن کوششن میں اتنا انگلیش میڈیم سے پڑھا نہیں تو اس میں سائنس میں مسئل سگر اس اپکے دل او اس اتنی کرا رہی مولا کرکٹ کھلنے کے لئے میں پڑھا ہی چھوڑا اب واپس کوچنگ کرنے کے لئے پھر سائنس پڑھنا پڑھے گا کیونکہ اس پر سوال بھی جواب بھی الگ الگ ٹائم کے ایک ٹائم کے اوپر بات نکلی تھی کی what is the meaning of timing definition کسی کسی کرو گے ٹائم کا چھو کرکٹ میں ہمیشہ ہمیشہ سنتے کہ what a time تو میں نے اس میں جواب دیا تھا بولے آپ کیسا بولوگے ٹائم کو کیسے explain کروگے میں بولا سر میرے بچے زیادہ تر نورت والے یوپی سے زیادہ تر تو اسی طریقے سے بیٹ آنے کا اور یہ بال کے آنے کا ٹائم یہ کتو منارہ پہ مل جائے گا تو آپ سب کچھ پرفیکٹ ہے تو اس طریقے سے سپلین کرتا تھا تو زیادہ تر میں سمپل رکھتا تھا بچوں کو یہ بولتا تھا ایک بال چیزوں کی ضرورت تھی کھل کے لئے اچھے س واش کرنا ہے پوزیشن میں آنا ہے ٹائم پرفیکٹ کرنا ہے اور پلیسمنٹ چاروں چیزوں میں سے ایک بھی چیز کم زیادہ ہوئی تو پھر آپ اچھا shot نہیں نکلے گا اس سمپل اگر آپ سلیپ میں آؤٹ ہو رہے ہو سمپل ہے اور جو بھی چیز بولتے تھے اس کو پیکٹیکل کرنا مطلب دس باتیں بولنے کے جگہ ایک بات کو سو بار کرنا تو مائن اور مسل میموری دونوں میں سیل ہو جائے اس طریقی کوچ مار سویپ مار نا تین ٹائپ کے مار کٹ مار لیٹ کٹ کھلو کٹ دیو میں کھیل رہے ہو تو اس وقت دیماغ میں چلنا چاہی پھر اس میں تین شوٹ ہوتے ہیں کلاس کل کل ٹرکی شوٹ اور سلوگ تو جب آپ ڈیس کرکٹ کھلو تو جیاد کلاس 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 کل شوٹ پر دیویٹ رو کور ڈرائیو سٹیٹ کرنا ہی پڑتا ہے کور اوپر سے مار دی میڈ آف کے اوپر سے مار دی بہت زیادہ بچہ کس طریقے سے سمجھے گا ہم بات کر رہے تھے ہائیز اور لوز کی تو مشکل وقت تھا لیکن اب دوبارہ ہائیز کی ہم بات کر رہے ہیں تو پرسیپشن چینج ہوئے لیکن میں تو ان لوگ کو یاد کروں گا کہ جو مطلب وہ ٹائم پر ساتھ تھے جسے ابھی جب پینڈیمک کا ٹائم چل رہا تھا کئی لوگ کو جاوب سے نکال دیا گیا اس میں ڈیوائے پٹیل جو ہمارے ساتھ تھے کئی بچوں کو جاوب سے نکالنے کے بات انہوں کھلے گا نہیں کھلے گا تو یہ بھی نہیں چھوڑ کے چلے جائے لیکن میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا کہ پوما نے ہم کو نہیں چھوڑا اور جیسا پیلے ٹیٹ کر رہے تھے فرس ڈیو اسی آج ہم لوگ کے ساتھ میں ہم تاب اسم جی آپ کا experience کہ پرسپشن دیکھنے کا نظریہ کیا وہ تھوڑا بدلہ ہے اس ڈیو کے بعد اس پرفارمنس کے بات جی ابھی تو ہم لوگ ایرپورٹ پہ آرہے تھے جا رہے تھے سب لوگ دیکھ کے سلام کرتے تو یہ experience کیسا رہا آپ کے لئے جیسا آپ نے کہ جو ہماری محنت اتنے سالوں کی ہے تو خوشی ہو رہی ہے چلے خیر journey تو ابھی شروع ہے تو کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ اپنا رول اور کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں سرف راز کا next phase of the journey نہیں بس اپنے کو زمین پہ رہنا ہے کیونکہ بولتے آسمہ اپنی بلندی پہ کیوں اتراتا ہے بھول جاتا ہے زمین سے ہی نظر آتا ہے تو زمین سے جڑے رہنا اپنی مٹی سے جڑے رہنا ہے کیونکہ آپ اگر زمین پہ رہوگے اور کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھوگے بہت زیادہ تو آپ کو کبھی تکلیف نہیں آئے گی لائف میں امید لگانے سے ہی سب ایک شیئر یاد آ رہا ہے کہ میرے نام کا اعلان ہو جائے کسی کا کیا بگڑتا ہے میری پیچھان ہو جائے اور کسی سے کوئی بھی امید رکھنا چھوڑ کر دیکھو تو رشتہ نبانہ کس قدر آسان ہو جائے ایکسپیکٹیشن نہیں رہے گا تو اگدم ہم اس کے لئے بھی تیار ہے کہ جب ہم ایسے آئیں گے تو ہم زمین سے جھڑے ہو تو کوئی ٹینشن نہیں ہے پھر واپس اپنا وہی ڈال روٹی سرجی لیکن جانے سے پہلے اور ختم کرنے سے پہلے آپ گو بیک جو شروع میں کہا تھا ہم ٹائگ لائن کی بات کر رہے تھے تو اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے آپ یا کوئی میسیج دینا چاہیں گے کیونکہ آپ گراس روٹ لیویل پہ آپ نے کام کیا ہے تو جو ایسے بچے ہیں جن کے لئے سرفراز اس بکام ایسے موڈر ان کے لئے کچھ سپورٹ سے جڑا رہنا ہے ہر ایک کو اور بلکل بھی فیوچر کے بارے میں نہیں سوچ نہ ہی ہمارا روٹین بنانا ہے مورننگ میں اٹھنا ہے موبائل سے کھیل میں اس لئے بھی دالنا ضروری ہے کیونکہ بچہ جو اگر کھلے گا تو فیزیکل فیٹ رہے گا اس کی ایسا کروگے اس کو ٹائم دینا چاہیے ہر پیرنٹس کو ٹائم دینا چاہیے ہوتا کیا ہے کہ دولت کی بھوک اسی کے گھر سے نکل پڑے اور دولت ملی تو ہاتھ سے رشتے نکل پڑے اور بچوں کے ساتھ رہنے کا موقع نہیں ملا جب موقع ملا تو گھر سے پھر بچے نکل پڑے تو آج جو ہمارے ساتھ سرف آج اسی لیے کہ ہم نے ٹائم دیا ہے تو میں ہاتھ چھوڑ کے سبھی پیرنٹس سے کہوں گا کہ جو ویلوی بچے ویلوی دو تاکہ جب وہ بال بچے والے ہو جائے تو آپ کی طرح بچپن موس اس کی طرف دیکھا ہے بہت امپورنٹ چیز کہ آپ نے ٹائم سپینڈ کرنا اور ایک چیز جو بہت ضرور ہے وہ ہے پیشن رات و رات تو کچھ نہیں ہوتا نا ڈاکٹر بنتا ہے رات و رات نہ انجینئر بنتا ہے تو رات و رات تو نہیں بنا سکتے بلکل صحیح بات ہے یہ بھی ایک ایجوگیشن ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سپورٹ کے اندر لوگ اس لئے بھی نہیں ڈالتے کہ اس کی کریئر کا کیا ہوگا یہ بھی ایجوگیشن ہے سپورٹ سے بھی آپ دیکھیں بھی ہم لوگ اتنا زیادہ پڑے لکھے نہیں لیکن آپ لوگ کی دعا سے دنیا کہ کئی کونے میں گھوم چکے ہیں تو مجھے بلکل بھی ملال نہیں ہے کہ میری تھوڑی ایجوگیشن اس میں ہم گریجویشن کری رہے ہیں پڑائی تو ہوئی چل رہی ہے اور میرے خیال سے جو بچہ روج انگلی پکڑ کے چلتا ہے اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے جو واسیم بریری صاحب کا شیر ہے کہ اپنے سائے کو اتنا سمجھانے دے مجھ تک میرے حصے کی دھوپ آنے دے اور میں بھی تو تیرے باگ کا ایک پرندہ ہوں میری ہی آواز میں مجھ کو گانے دے اور بابا دنیا جیت کے میں دکھلا دوں گا اپنی نظر سے دور تو مجھ کو جانے دے کیا بات کیا بات چلو on this note thank you very much آپ دونوں کا کیا آپ نے وقت نکالا Tabasum جی Naushat صاحب thank you very much and all the very best thank you so